بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیے سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ عمرے کے آخر فضیلت کیا ہے دیکھیں اس کے لئے ایک حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو دونوں عمروں کے درمیان سرزد ہوں اور حج مبرور کا بدلہ تو چنت ہی ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی سن لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ پی در پی حج اور عمرے کیا کرو بے شک یہ دونوں یعنی حج اور عمرہ غریبی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے اور سونے اور چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے پہلی حدیث آپ کو میں نے بخاری سے سنائی دوسری ترمیزی اور ابن ماجہ سے سنائی آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جان لیتے ہیں حج عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو وہ قبول فرمائے اگر وہ اس سے مغفرت طلب کریں تو وہ ان کی مغفرت فرمائے ابن ماجہ سے یہ حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنائی کتنی عظیم ترین بات ہے جو میں نے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی اس حدیث میں ایک اور حدیث جان لیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ کا ثواب حج کے برابر ہے اور ایک اور روایت میں فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے یہ وہ حدیث ہیں جو عمرہ کے فضائل کے اوپر چھو ہے وہ ایک مہر ہیں جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عمرہ کی فضیلت کتنی زیادہ ہے اب آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ عمرہ کے ارکان کیا ہیں آپ یہ بھی جان لیجئے دیکھئے عمرہ میں چار کام کرنے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ کو مقاض سے عمرہ کا احرام باننا ہوتا ہے دوسرا یہ کہ مسجد حرام پہنچ کر بید اللہ کا تواف کرنا ہوتا ہے تیسرا یہ کہ صفہ مروع کی صحیح کرنی ہوتی ہے اور چوتھا یہ کہ سر کے بال آپ کو تروانے ہوتے ہیں یا پھر انہیں کٹوانا ہوتا ہے اگر کٹوانا ہو تو پورے سر کے بال تھوڑے تھوڑے کٹے جائیں دیکن کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایک طرف سے کٹ لیے دو طرف سے کٹ لیے تو یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہوتا اور ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جب آپ مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں اگر آپ باہر سے آ رہے ہیں تو آپ جو بھی آپ کی قیامگاہ ہے ہوتیل وغیرہ ہے وہاں پہ اگر آپ اپنا سامان وغیرہ رکھ دیتے ہیں پھر کچھ آرام وغیرہ کر لیتے ہیں غسل وغیرہ کر کے وضو کر کے پھر جب آپ مسجد حرم کی طرف جاتے ہیں تو پھر آپ انتہائی سکون سے انتہائی آرام کے ساتھ جائیے تلبی پڑھتے ہوئے جائیے لبہ پڑھتے ہوئے جائیے اور پھر درباری لاہی کی اسمات اور جلال کا لحاظ رکھتے ہوئے جائیے اور جب وہاں پہنچیں تو پہلے دائیاں قدم اندر رکھئے مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھئے اور جب مسجد حرام میں داخل ہو جائیں اور کعبے پر آپ کی پہلی نظر پڑھے تو پھر اللہ تعالی کی بڑھائی بیان کریں اور پھر جو چاہے آپ دعا مانگیں اور کعبے پر جب پہلی نظر پڑھتی ہے تو اللہ تعالی کی جب آپ بڑھائی بیان کرتے ہیں اور اپنی دعائیں مانگتے ہیں تو یہ دعاوں کی قبولیت کا ایک خاص وقت ہوتا ہے تو آپ اس وقت سے فائدہ اٹھائیے اور اللہ تعالی سے جس طرح چاہے آپ دعائیں مانگئے اور چاہے عربی میں مانگیں چاہے اردو میں مانگیں چاہے اپنی کسی زبان میں مانگیں لیکن اللہ تعالیٰ سننے والا ہے آپ ہر طرح سے دعا مانگ سکتے ہیں اس کے بعد پھر آپ اپنا تواف جو ہے وہ باقاعدہ شروع کر سکتے ہیں حجرِ اسود کے سامنے پہنچ کر آپ استلام کریں گے اور تواف جو ہے وہ اپنا شروع کریں گے تو یہ تو وہ تمام مقامات تھے اور وہ طریقہ کار تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیے اور آپ کو بتا دیئے تکیس طرح آپ کو کرنا ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اللہ تعالیٰ کا ذکر یہاں پہ کرنا ہے تسبیحات کرنی ہے اور توبہ استغفار کرنا ہے اور اسی میں مشغول رہنا ہے کیونکہ جب آپ احرام میں داخل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ عبادت کریں اللہ سے مانگیں اور عبادت میں آپ اگر احرام بھی کھول لیتے ہیں تو اس کے بعد بھی آپ کو یہاں کی مقدس سرزمین کا اسی طرح خیال رکھنا ہے اور ہر برے کام سے ہر برے فیل سے بچنا ہے کوئی جھگڑا نہیں کوئی لڑائی نہیں کوئی بری بات نہیں اور اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ حدود حرم کے اندر ہیں اور بعض لوگ ہنسی مزاق ایسا کرتے ہیں جو کسی کی تکلیف کا باعث بن جاتا ہے تو وہ بھی درست نہیں ہوتا کوئی ایسا عمل سر انجام نہ دیں جو کسی کی تکلیف کا باعث بنے یا کسی کو تنگ کرنے کا باعث بنے تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان سے آپ کو بچنا ہوگا اور ہر طرح سے آپ کو عبادت میں ذکر میں مشغول رہنا ہوگا تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں زیادہ سے زیادہ سواب آپ سمیٹ سکیں پھر آپ کو یہ بھی کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کے احسان اور نفع والے کام کریں دیکھئے حقوق العباد بہت بڑی چیز ہے تو اگر کسی کو رہنمائی کی ضرورت ہے آپ اس کی رہنمائی کر دیجئے کسی کو مدد یا تعاون کی ضرورت ہے اس کی مدد کر دیں اس کے ساتھ کوئی ضعیف ہے کوئی ناتوان شخص ہے اس کا خیال کر لیجئے اور ایسی جگہوں پہ تو خیال کرنا اس پر رہم کرنا اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا یہ سب بہت زیادہ اہم اور خاص اہمیت کا حامل ہے اور اگر رشدہام ہے رشوالی جگہ ہیں وہاں پر بھی آپ ایک دوسرے کا خیال کریں اور ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں سے بچتے رہیں جو بلکل ممنوع ہیں خاص طور سے مرد حضرات اچنبی عورتوں کی طرف دیکھنے سے بچیں اور احرام کی حالت میں تو اس کی شدت اور زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ اس چیز کا بہت خیال رکھیں اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں عورتیں بھی اور مرد بھی تو بہرحال یہ میں نے آپ کو تمام باتیں بتائیں امید ہے کہ یہ تمام باتیں آپ کے بہت کام آئیں گی اور یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم کر لیجئے آپ کو یہاں سے اچھی اور دینی ویڈیوز انشاءاللہ تعالی برابر ملتی رہیں گی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نگے بان فی امان اللہ